فرنڈز یہ ویڈیو میں زیولہ خان پنگش ایڈوائزر آئی ٹی کے پکے اور عباد شان انڈکار کے خلاف بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ دین ہے میرے شوہر کس چیز کا نہیں پتا کہ میرے پیچھے ایڈوائزر زیولہ خان پنگش آئی ٹی کے پکے کتنا حد ہو کے پڑا ہوا ہے میں زیاء کے ساتھ راتیں نہیں گزار سکتی نہ میں زیاء کے ساتھ پیسے چاہتی ہوں مجھے میری امی کا حق ملے وہ بیت شان انڈکار جو میری امی کے حق بیر کے پیسے کھا گیا ہے اور میری امی کے پیسے نہیں دے رہا جب میں پولیس والوں سے مدد مانگتی ہوں تو زیولہ خان پنگش آئی ٹی کے پکے جو پی ٹی آئی کا نومائن دائے کو ہارٹ کا ایم پی اے ہے مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سائیکو اٹینشن اولا ڈیکلیئر کر دیں گے میری ماما کو ٹینشن اولا ڈیکلیئر کر دیں گے میرے ہزمن کو سائیکو ڈیکلیئر کر دیں گے تو کیا میں اپنا حق نہ مانگوں میں کس سے اپنا حق مانگوں مجھے زیاء سے کوئی جوب نہیں چاہیے مجھے زیاء اللہ خان بنگش ایڈوائزر آئی ٹی کے پکے سے کسی قسم کی کوئی جوب نہیں چاہیے یہ جو میری ویڈیو ہے یہ زیاء اللہ خان بنگش ایڈوائزر آئی ٹی کے پکے کے بارے میں ہے کہ مجھے میری ماما کا حق دلوایا جائے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کوہٹ کے ایم پی ایز یولا خان بنگش ایڈوائزر آئی ٹی کے پکے کتنا کسی قسمی ہے کتنا کسی قسمی ہے یہ عورتوں کو کس طرح اپنے ساتھ سونے پر مجبور کرتا ہے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ میرے بھائی نہیں ہے میرے فیملی میں کوئی بھی مجھے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اس لیے زیولا خان بنگش ایڈوائزر آئی ٹی کے پکے ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہے جب میں جب میں پولیس والوں سے بدد مانگتی ہوں تو مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سائی کو ڈیکلیئر کر دیں گے ہم آپ کی پوری فیملی کو سائی کو ڈیکلیئر کر دیں گے تو کیا میں اپنا حق نہ مانگوں تو کیا میں زیاہ کے ساتھ سو جاؤں اور مجھے زیاہ پیسے دے گا میں زیاہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں سوں گی آپ لوگ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ سے اپنی آپ لوگوں کی بہن کی اپیلیں اس کو جہاں بچہ شیئر کریں تاکہ زیولا خان بنگش ایڈوائزر آئی ٹی کے پکے کا چہرہ پورے کوارٹ کے لوگ دیکھیں اور خدا رہا اس کو پیرووٹ مت دینا یہ بہت گندہ آدمی ہے یہ بہت گندہ آدمی ہے یہ بہت بغیرات آدمی ہے اس میں کوئی شرم آیا نہیں ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں دو بچوں کی ماں ہوں میری آزمن کا نام شواک ہے ایک کراچی جنرل سٹور پہ بیٹھتا ہے میں جب بھی ایک تھانے میں جاتی ہوں مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو نوکری دلواتے ہیں تو کیا تھانے میں میں نوکری لینے کے لیے جاتی ہوں میں تو عبید شان رنٹا کار کے خلاف جاتی ہوں کہ مجھے عبید شان رنٹا کار عبید ملینیم گیسٹ آؤس کے ساتھ جو ہے مجھے میری مالدہ کا حق دے میری گاڑی کے پیسے کھا گیا ہے کراچی جانے سے پہلے میں نے اور میرے شہر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کو ہاتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اپنے گھر کو بیش دیں گے لیکن یہاں جانے سے پہلے مجھے میری ماں کا حق مل جائے تو بہت بڑی بات ہوگی خدا رہ میری ماما کا حق مل جائے اور زیولہ کان بنگش ایڈوائزر آئیڈی کے پی کے سے میری جان چھوڑائی جائے میں زیولہ کان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی مجھے زیولہ بہت برا لگتا ہے اس کو ناظر خٹک لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اور اسلام آباد میں اس کی پروپرٹی کا کام چلا رہا ہے یہ آدمی بہت گندہ ہے اس کی ہر عورت کے ساتھ تعلق ہے ہر عورت کے ساتھ تعلق ہے پلیز آپ لوگ میری اسے جان چھوڑائیں اس دن زیولہ کان بنگش ایڈوائزر آئیڈی کے پی کے نے مجھے خود اپنے نمبر سے میسج کیا ہے پلیز ٹیکس می جب اسلام آباد میں میں تھی تو ناظر خٹک نے مجھے خود فون کی تھی جو کہ زیولہ کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اس نے فون کی تھی کہ آپ زیولہ کے ساتھ بات کریں میرے پاس ریکارڈ ہے میں پریس کانفرنس میں سب کچھ بتاؤں گی پلیز زیولہ خان بنگش ایڈوائزر آئیٹی کے پی کے سے میری جان چھوڑائی جائے جو کہ پی ٹی آئیکن ہمائندہ ہے میں عمران خان سے یہ کہوں گی کہ کیا کوارٹ کے لوگوں نے کوارٹ کے عورتوں نے اس کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ یار پسندیدہ لڑکی کو ہر لڑکی کو پسند کرے اور اس کے ساتھ لیٹنے کی کوشش کرے اور پھر عبیت جیسا بندہ جو شان رنٹا کار جس کو میں نے پیسے دی ہیں گاڑی کے پیسے کھا جائے یہ کیسا زیولہ خان بنگش ایڈوائزر آئیٹی کے پی کے ہے اس کو خدا سے ڈر نہیں لگتا اس کو بھول کے ہے زیولہ خان بنگش کو بھول کے ہے کہ خود یہ ایک ڈرائیور تھا گاڑی چلاتا تھا سزوکی کا عام سا ڈرائیور تھا تو کیا ابھی یہ یہی کہے گا کہ ایک لڑکی حق مانگے گی اپنی والدہ کا تو یہ ان کو سائی کو ڈیکلیئر کرے گا ان کو پریشان کرے گا ان کو جابا جا کے ڈھکے دے گا ان کو پریشان کرے گا جابی بھول کے wagشان کرنا سامنے بھول Russia 報وج半 � אם آپ یوں mình mich یں Š Š ین یا